موسیقی جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیل کا صدا نام ضرور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مودی کے الیکشن جیتنے کے لیے دعا نہیں مانتے ہم مودی کو اپنا شادیوں کے تابت نہیں دیتے اور عمران کا جواب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں تاریخی ظلم ہو اور ہمارا انتھوس قدم ہمارا دنیا کو جواب کیا ہو کہ کشمیل ہائیوے کو ہم سرین نگر ہائیوے کا نام دے رہے ہیں عمران کا موت اور جواب کیا ہوتا ہے مودی کو کہ اپنا ہی نقشہ پہ ہم سورہ سے تدبیلی کر کے دنیا کو دکھائیں میڈیا دنیا کے لیے دنیا آتا چورو چینی چورو دمائی چورو اور آن صرف آتا چورو چینی چورو دمائی چورو نہیں کشمیل چورو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لیپا گالی اور کشمیر آر کے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر میں کشمیر نے اپنا پیلی سنا دیا ہے عمران خان جیسے کشمیر پروش بزدل انسان کا جو کشمیر کا مقتمہ ہار کرا گیا اس کا کام ہے صرف توڑنا اسلام علیکم ناظرین آج کے ایکسپورٹ میں آپ کے ساتھ میں نبیلہ سندو پینل کا تعرف کرا دوں پینل میں شامل ہیں عیاس خان صاحب عامر علیہ السرانہ صاحب فیصل حسین صاحب بریگیڈے خارس نواز صاحب اور ساتھ حاصل رہے گا محمد علیہ صاحب کا بھی سب سے پہلے ہم بات کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کی تو قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 25 جولائی کو ہونے جا رہی ہے اور اس سے بھی پہلے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم اروج پر ہے پاکستانی سیاستدانوں نے کشمیر کو پاکستانی سیاست کا اکھاڑا بنا دیا اور ایک دوسرے پر غداری اور کشمیر فروشی جیسے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں بلاول بوٹو زرداری اور مریم نواز دونوں نے وزیراعظم عمران خان پر کشمیر پر سعادے بازی اور آزاد کشمیر الیکشن میں مداخلت کا الزام لگا دیا مریم نواز نے آج وادی لیپا میں انتخابی جلسے سے خطاب کیا تو راولہ کوچ میں وفاقی وزیر مراد سعید نے اس کا بھرپور جواب دیا انہوں نے جوابی الزامات لگاتے ہوئے مسلم لگنون کے بیانیے کو مودی کا بیانیاں قرار دی دیا اور نواز مودی تعلقات پر کئی سوالات اٹھا دیے پاکستانی سیاستدانوں کے ان الزامات کو بھارتی میڈیا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات اتنے خراب نہیں جتنے آزاد کشمیر کے حالات خراب ہیں پاکستان گورنمنٹ آزاد کشمیر کے الیکشن میں مداخلت کر رہی ہے اسی مناسبت سے ایکسپرٹ کے لیے ہمارا پہلا اور بڑا سوال یہ کہ غداری اور سعودے بازی کے الزامات پاکستانی لیڈرشپ اتنی غیر ذمہ دار کیوں ہے آمیر صاحب آپ سے اس کا آغاز کریں گے دیکھیں جی وہ جیسے آپ نے ابھی کہا نا کہ پاکستانی سیاست کا کھاڑا بنا دیا تو کشمیر کون سا پاکستان نہیں ہے کشمیر کوئی الگ تھوڑی ہے کشمیر ہمارا ہے اور پھر وہاں رنگ بھی ہمارے ہی ہوں گے وہاں پہ مودی کے رنگ نہیں ہو سکتے باقی سیاست کے طور پہ ہم سب اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں دیکھ لیں وہ جو کل کچھ حکومتی سرکار اہلکار وزراء افسران یہ جو بھی کہہ لیں ان کے وہ بیانات آ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ساریوں کی دعائیں کر رہے تھے تو جیتنے کی دعائیں بھی تو عمران خانی کر رہے تھے تو بیانیاں سب کا ایک جیسا ہے یہ صرف گفتگو کے لیے ہوتا ہے کہ میں اس وقت اس پوزیشن میں بیٹھا ہوں اس وقت میں دوسری پوزیشن میں بیٹھا تھا تو سیاست وہی ہے جو پاکستان میں ہے وہی ازاد کشمیر میں ہو رہی ہے اور کسے پرواہ ہے اس الیکشن میں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا بیانیاں کیا ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ مقبوضہ کشمیر پہ اگر بہتر سال میں انڈیا اپنا آرٹیکل تری سیونٹی واپس نہیں لے سکا تھا وہ اس کی حیثیت نہیں بدل سکا تھا تو وہ تو بدلی گئی ہے نا تو یہ کویسچن تو آنے ہی ہے اور پاکستانی سیاستدان وہاں جائیں گے اور جو حضب اختلاف میں ہیں وہ تو اٹھائیں گے آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ سے پہ وستہ ہفتے میں یہ بات کہی تھی کہ بلاول جتنا مرضی بول لیں مریم نواز کے آپ جلسے دیکھ لی جائے گا وہ ان کو جواب بھی نہیں دیں گی تو ان کا مخاطب عمران خانی ہے مریم کا اور بلاول صاحب کو پہلے سے ٹاسک ملا ہوا ہے کہ انہوں نے دونوں کو رگڑنا ہے جواب دینا ہے اور بلاول کے لیے میں نے یہ بات دو مہینے پہلے جب وہ پی ڈی ایم چھوڑ کے نکلے تھے تو بتایا تھا اور میں پھر دورادوں پی اے سی ابھی تک نشانے پہ ہے کہ وہ رانہ تنویر صاحب سے اگلے مراحل میں لے کے وہ دے دی جائے گی پیپلز پارٹی کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سب سامنے آئیں گی اب وہاں پہ وہ جو ابھی آپ مریم نواز کا سنا رہی تھی کہ آٹا چینی فلانا فلانا تو ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ جو گھی کے ساتھ ہوا ہے ہمارے سیاستدان بولے نہ بولے ہم نے تو ٹی وی میں پہلے بھی کہا تھا بجٹ میں کہ جب یکم آئے گی تو کیا ہوگا میرا خیال ہے برگیڈیر صاحب بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ گھی اب وہ جو محاورہ تھا کنجوسوں کے لیے کہ تھوک میں پکوڑے تلنا اس وقت ہماری حکومت جو چینی اور آئل کے ساتھ گھی کے ساتھ کر رہی ہے تو وہ محاورہ یہ ہوگا بغیر تھوک کے تعلق کیونکہ خرید نہیں سکتا غریب آدمی کیونکہ اتنی زیادہ چیزوں کی مہنگائی ابھی بڑھ رہی ہے ابھی یہ پوری نہیں ہوئی بجٹ کے شاکس اور آفٹر شاکس ابھی چلیں گے اور اس تک منی بجٹ آ دے گا کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کا تو کہہ دیا پولیٹیکل سکورنگ کے لیے لیکن آپ کے پاس اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہے یہ وہ چیزیں اب تک بڑھ کے سامنے آ رہی ہیں جو ہر صورت میں آنی تھی جو فائنانس بل کا ظاہرہ سپیچ سے تعلق نہیں ہوتا وہ ہمیشہ سے وہ آہستہ 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 چیزیں آتی ہیں ریپورٹرز لے کے آتے ہیں بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے ازاد کشمیر کے اندر کچھ بھی نیا نہیں ہونا وہی کچھ ہونا ہے جو پاکستانی سیاستدان جو آپ کا سوال تھا کہ جی وہاں پہ ہم کیا کریں گے فلانا جیتے گا فلانا ہارے گا آج عمران خان صاحب کا بھی اناؤنسمنٹ آگئی کہ وہ بھی تین جلسے کریں گے جانا چاہیے انہیں اگر وہاں کے الیکشنز میں وزراء پہ بہن نہیں ہیں پہلے بھی جاتے تھے پروید رشید اور عاصف کروانی جاتے تھے ان کی گاڑیاں جو آج چیف الیکشن کمیشنر ہیں سکندر سلطان راجہ انہوں نے رکوا دی تھی سرکاری گاڑیاں نہیں جا سکتی آپ نے آنا ہے تو اپنی حیثیت میں آئے اور تقریریں کر لیں تو اب بھی لوگ جائیں چیک کریں مجھے یاد آگئے سکندر سلطان کے ساتھ سے میرا سوال ان سے برائے راستہ ہے اور الیکشن کمیشن سے ہے کہ بھئی وہ ڈس کا الیکشن کی ایک ریپورٹ بھی آنی تھی وہ کہاں گئی جب آپ نے اتنا بڑا الیکشن کل ادم قرار دے دیا تو تھوڑے سے آگے بڑھیں اور بتائیں ہمیں کہ جناب آپ نے جو ریپورٹ اکٹھی کرنی تھی وہ پبلک کیوں نہیں کر رہے اسی طرح ازاد کشمیر کے الیکشن کے لیے جو الزامات لگ رہے ہیں وہاں کا الیکشن کمیشن موجود ہے اس نے نوٹس بھی لیا ہے اور بتایا بھی ہے امید کی جانی چاہیے کہ اچھے انداز سے پچیس جولائی گزر جائے گا ٹھیک فیصل صاحب الزامات در الزامات بیانات در بیانات کب سنجیدہ ہوں گے ہمارے سیاست دان یہ اگر آپ کی جادت ہو تو میں اپنے بھائی عامر بھائی سے ایک سوال پھٹلوں جی جی بلکل عامر بھائی آپ کا جو ہے وہ بڑا انسانی نفسیات پر بڑا گہرہ تذیعہ نظر ہے اور آپ مردم شناس آدمی بھی ہیں اس حوالے سے بڑی آپ کی جو ہے وہ اسٹیڈی بھی ہے یہ جو کل ایک واقعہ ہوا کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے ٹوئٹ کیا اپنے والد صاحب کی تصفیر لگائی جیسی ان کی تھی ویسی والد صاحب کی تھی وہ درک سے اور درک کے پتوں سے پچھانی کئی بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دی یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کیا انسانی نفسیات ہوتی ہے میرا خیال ہے اس کے حساب میں ان کو ڈیلیٹ کرنی کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک سمبولک ایکشن تھا کہ نواز شریف اور کشمیر ایک ہیں اس میں کوئی بات نہیں تھی ٹھیک ہے ان پہ تنقید ہے سیاستدان یہ کام کرتے ہیں اسی کیا تھی اب جو آپ کی سٹیڈی ہے نا سٹیڈی کی جگہ پہ وہ آپ بتا دے کیا ہے رہا ازاد کشمیر کے الیکشن پہ ٹھیک ہے فیسر صاحب تصیح نہیں نہیں میں تو میں تو پجھنا تھا کہ نفسیات کیا ہے اس طرح کی جو لوگ سیاستدان حرکتیں کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے جو آپ نے اسٹیڈی کیوئی ہے وہ بتا دے دیکھیں جو پاکستان کی سیاست کا جو رنگ ہے وہ ہمیں کشمیر میں نظر آ رہا ہے یہ پاکستانی سیاستدان ہی ہے نا یہ کوئی بھار سے آئے بھی لوگ تو نہیں ہیں ان سے تو یہ امید رکھنا ہے کہ مہا پہ کسی اخلاقیات کا کوئی میار قائم کر دیں گے یا مہا پہ کوئی بہتی جو اعلیٰ اور رفع کسی اقدار کی پاسداری کر لیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ جس طرح کی پاکستان کی سیاست ہے جو الزام تلاشی سے شروع ہوتی ہے الزام تلاشی پہ ختم ہوتی ہے جس کا جو چند خاندانوں تنگ محدود ہے اس کے واضح اثرات جو ہیں وہ آپ کو کشمیر کی جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کشمیر کے الیکشن مہمی نظر آ رہے ہیں دیکھ لیں مہا پہ کوئی منشور کی بات کر رہا ہے پورے کمپین میں کسی نے بات کی کہ ہم کشمیر میں دیت کے ہم نے کیا کرنا ہے کیا اقزامات کریں گے سوائید دوسرے کو دھمکیاں دینا دوسرے پہ الزام لگانا یعنی کہ اس ملک کا ایک علمیہ ہے یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی سوال ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی اپنے معاملات سے کتنا لا تعلق کو غافل ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں کوئی منشور کی بات نہیں کرتا اور ایک عام آدمی کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہے کوئی اس بات کو سوچنے کو تیار بھی نہیں ہے کہ بھائی اس سے پوچھیں نا کہ آپ کا منشور کیا ہو گئے پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس نے جس منشور کا اعلان کیا تھا اس پہ کتنا ایمپلیمنٹ کیا کوئی اس طرح کی صورتحالی نہیں ہے تو جیسے عوام میں بریگیڈر صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے یہ غیر ذمہ دار ہے اور آزاد کشمیر کے عوام صرف بیانات پر ہی اکتفا کریں گے دیکھیں یہ ایک بہت ہی افسوسنات بات ہے جس طرح سے وہاں الیکشن کیمپین چل رہی ہے اور الیگیشنز کاؤنٹر الیگیشنز اس کے لئے وقت کوئی بات نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ برگو سیلیکشن میں آٹا چور چینی چور کشمی چور یہ کوئی لینگوئیز استعمال نہیں ہے آپ بات کریں آپ کی کشمیر فولیسی کے مقبولہ کشمیر کے بارے میں جو انڈیان ایکشن لیے کیا پیپلز پارٹی نے یا پیم ایل اینم ار ایم نواز نے ایک بات تھی کہ وہاں کے بارے میں یہ کیا انڈی فولیسی ہے اگر یہ انڈی اکومدہ دی کیا کر سکتے ہیں انہوں نے تو بات کی ہے کوئی انہوں نے بات کی کشمیر کے ڈیولپنٹ کے بارے میں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں کشمیری نوجوان کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں ایک اور بات میں یہ بہت ہی افسوس تھا کہ آٹھ جولائی کی برحانوانی کی شہادت کرنے اور اس وقت جلسے زور و زور پر چل رہے کسی پارٹی نے برحانوانی کا ذکر کیا مقبولہ کشمیر اس کی شہادت کی بات کی وہاں پر جو اس کی شہادت نے ایک واحد کشمیر کی ازادی کی روح ہوگی اس کا کسی نے ذکر کیا کوئی وہاں کی بات کی جو انڈیا نے اس دن بھی پانچ نوجوان کشمیری شہید کیے جو اس کا ذکر کیا نہایت افسوسنا بات سوائے وہ ڈیٹی لینڈویج اور جو باتیں کر رہے ہیں جسے اخلاف پر یہ کر دیا وہ کر دیا آپ نے کوئی کنسکٹر بات کی وہ پیسے لئے ملکو صحیح بات کی کوئی منفیسٹو کشمیر کا کیا ہے اور مقبودر کشمیر کے لئے اور مقبودر کشمیر کے لئے اور مقبودر کشمیر کے لئے کیا کسی نے ایک لف جو بولا کہ جی وہاں پر 합میر پر بھی حملے کیا کرنا چاہتے ہیں مقبودر کشمیر کے لئے اگر وہ آتے ہیں الیکسین میں آتے ہیں اس کے پر وہ کیا کریں گے دیکھیں یہ چیزیں بہت دونز کی جا мар chrom کے چیز ہے کشمیر MGasa کے نوجوانوں کے لئے جو بہت وہ مشکل وقت سٹلوں ہیں وہ اپنی باڈیز کو شہیدوں کو پاکتنی جھڑے میں دفتہ آتے ہیں اور یہ ہمارا اٹیچوٹ ہے وہاں پر کسی نے ذکر نہیں کیا اگر ایک دن کے لیے کیمپین ہی روک رہتے ہیں صرف ایزاری جب جیدی کے لیے یہ کتنا اچھا میسیج آتا ہے چلے اگر اب نہیں روکتے آپ اور کچھ نے تو آپ اس کے بارے میں ذکر تو شادت کا کر دیتے ہیں اگر آپ نہیں کر رہی سکتے ہیں یہ بھی نہیں ہم نے کیا پاکستان نے ہر فورم پر کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے کشمیر کا جو بھی مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے کی بھی بات کی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات دونوں طرف سے جو آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور آپوزیشن کی طرف سے بھی یہ عالمی سطح پر پاکستان کے بیانیے کو متاثر نہیں کر رہے پہلے تو فیصل سوال پوچھے تھے عمر سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو مریم صاحبہ نے کیا تو اس کو تو فوٹو شاپ کہتے ہیں فیصل صاحب سمپل اس دائٹ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا پہلے بھی بڑی دفعہ ہوا اور جب آپ کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط کیا تھا اور آپ کو وہ واپس لینی پڑی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس لیول پر لیڈرز کو اور ظاہر اب پرائم نیسٹر بھی بننا چاہتی ہیں مریم صاحبہ اس ملک کی تو انہیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس نے بھی انہیں کر کے دی تھی اس کو ڈانٹنا چاہیے میں تو عامل صاحب سے پوچھا تھا یہ سوچ کیا ہوتی ہے وہ سوچ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے وہ چونکہ وہاں محول گرم کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ میں نہیں صرف یہاں کھڑی مجھ سے پہلے میرے والد صاحب بھی یہی کھڑے ہوئے تھے آگے یہ درائے نیلم کے کنارے یہ سوچ ہے سمپل کہ لوگوں کو یہ ان کو ایک چیز سمجھ نہیں آرہی جیسے ہماری جب پالیسی میکرز ہیں ان کو بہت لیٹ سمجھ آئی کہ کولڈ وار ختم ہو چکی ہے اور اب ہمیں اپنی پالیسیز چینج کرنی چاہیے بلکل یہ وہی سوچ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ ایک اخبار ہوا کرتا تھا اور ایک چینل ہوا کرتا تھا اور کسی کو پتا نہیں چلے گا اب سوشل میڈیا پر فوری پتا چل جاتا ہے اور لوگوں نے پھر وہ اوریجنل تصویر بھی لا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں سے اٹھائی گئی تھی یہ لنڈن سے اور وہاں پہ درہ نیلم کے کنارے پہنچا دیا گیا یہ آزاد کشمیر کا الیکشن تو بڑا سیدھا سے الیکشن ہوا کرتا تھا سمپل الیکشن ہوا کرتا تھا جو یہاں حکومت ہے اسلامباد میں ظاہرہ وہ جیت جائے کرتی تھی کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ فارنس تو وہیں سے آنے ہیں تو اس لیے بڑا ہے آرام سے وہ الیکشن لیکن اب روایت دوسرا پڑ گیا ہوا ہے اب ہمیں ہمارے چونکہ جو الیٹ ہے پولٹیکل الیٹ اس سے شوق ہے کہ دنیا میں مذاکر بنوائے جائے اپنا اور اس میں سب شریک ہیں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا وہ سب سے پہلے مودی کا یار کا نعرہ بھی تو وہیں آزاد کشمیر میں لگایا تھا بلاول صاحب نے اس کے بعد پھر اب وہ عمران خان صاحب یار ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کل ہم کیا کہہ رہے تھے آج کیا کہہ رہے ہیں غیر ذمہ داری کا اس سے زیادہ اور مظاہرہ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے پھر انڈیا اور ان کے میڈیا کو موقع ملتا ہے وہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں حالات کتنے خراب ہیں کیا ہو رہا ہے وہ الیکشن ریک کرنے کی بھی بات ہوتی ہے ظاہر ہے جب اپوزیشن بار بار یہ بات کرے گی کہ جی آپ نے گلگت بلتستان میں بھی الیکشن چوری کر لیا تھا یہاں بھی کر لیں گے تو پھر انہیں تو موقع ملے گا کیونکہ اب ہماری جو پولیٹیکل الیٹ ہے اور اس میں یہ گورنمنٹ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کہ جب اپوزیشن کوئی بات کر رہی ہوتی ہے تو اس سے اتنا زیادہ جواب دینا کہ ظاہر ہے نیکس ٹائم انہوں نے کوئی اور چیز لے کے آنی ہوتی ہے لیکن ایک چیز بارحال اس چیز میں میں دیکھ رہا ہوں ان الیکشنز میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے نشانے بنے لیا ہوا مریم صاحبہ اس سے کافی پیچھے ٹی بھی ہیں اور وہ صرف عمران خان پر فوکس کر رہی ہیں اور انہی پر تنقید کر رہی ہیں یہ بارحال بہت بڑا چینج ہے مبارک ہو پی ایم الان ٹھیک ہے الیاز صاحب انتقابی مہم کا حصہ ہوتی ہے یہ سب چیزیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے دیکھیں جی یہاں کیونکہ پاکستان میں تو یہ جو الیکشن ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر خوب کیچر اچھالتے ہیں تو یہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس وقت کشمیر میں لگیں ظاہر ہے یا صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلے اس طرح کشمیر کے الیکشن میں اتنے نہیں ہوتی تھی لفظوں کی گولہ باری اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی اب لیکن اب جو کشمیر میں جو الیکشن ہے جو اس سے پہلے بھی ہوئے اب جو ہو رہے ہیں اس میں اتنی جس طرح ماردھار ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں ایک دوسرے پر یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کیا لفظ کہہ جا رہے ہیں جیسے باہر ان کی بھارت میں پاکستان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ الیکشن برگ کیا جا رہا ہے یہ تمام صورتحال ان کو دیکھنا چاہیے بجائے دیکھ لیں کسی نے منشور کی بات نہیں کر رہے ایک دوسرے پر ایسے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو ادھر لے کے جا کے ادھر بلکہ کشمیر پر بھی عجیب عجیب سی باتیں جو کر رہے ہیں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں ایک دوسرے پر بجائے کے تنقید کرنے بھی لفظوں کی جو اس کو کہیں گے گولہ باری کر رہے ہیں تو اس سے ہی ان کا مزاق اپنا بھی اڑھا ہے باہر بھی اڑھایا جا رہا ہے کہ کشمیر کے حالات خراب ہیں الیکشن میں ادھر صورتحال یہ ہو گئی ان کو چاہیے کہ دیکھنا چاہیے بلکل اسی طرح ہو گئے ہیں کہ الیکشن میں جیتنے کے لیے نہیں ایک دوسرے کو بلکل ایک دوسرے کو بلکل کیچڑ ایسا اچھالنا ایک سے بڑھ کے اچھالنا آنے والے دنوں میں دیکھی گا مزید بڑھتے جائیں گے انہوں نے ابھی اس پر کوئی نہیں کیا کہہ جی اس پر کمپرمائز کریں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے لفظ کہہ جا رہے ہیں باہر تنقید ہو رہی ہے اس طرح کوئی ایسا پلان کرنا چاہیے تھا کوئی بات کرنی چاہیے تھی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا ہاں الیکشن میں تو ہوتی ہے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ پر کرتے لیکن جیسے مودی کا یار اس طرح کہ کہنا کی کوئی اس طرح نہیں یہ سب پاکستانی ہیں مودی کا یار تو کوئی نہیں ہیں لیکن یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا یہ غلط الفاظ ہیں جو باہر جا کے عجیب سے بھارت کی میڈیا جس طرح اچھال رہا ہے تو اس پر ہمیں چاہیے کہ سمجھنا چاہیے اس کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کا موقع نہیں کرنا چاہیے بلکہ کشمیری بھی لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہاں آکے ان کی سرزمین پر آکے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو جگہ سائی ہوگی اور کیا ہوگا ان کے خلاف ان پر کیا کر سکتے ہیں ان پر بلکہ اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے ان کو آئندہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس طرح لوگ میڈیا پر آئے گا پاکستانی میڈیا تو ہے باہر فورن میڈیا بھی ان کو دیکھ کے جو کرے گا کہ جی کشمیر پر کیا کرے ہیں ازاد کشمیر میں حالات خراب ہیں جی اس طرح ہو رہا ہے داندلی کے چانسز ہیں یہ نیگٹیو باتیں جاتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے جی آمیر صاحب وہ ابھی آیاس صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پچھلی دفعہ بلاول نے کہا تھا دوہزار سولہ کے الیکشن میں تقریریں اٹھا لیں بلاول اور عمران خان کی سیم تقریر تھی جو آج مریم اور بلاول کی تقریر ہے لہذا یہ الیکشن میں کوئی نیا فینومنہ نہیں آیا کہ یہ اس دفعہ ہو رہا ہے دوہزار سولہ میں سیم الیکشن تھا سیم تقریریں تھی بیانات کا سلسلہ تو اسی طرح سے جاری رہے دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی ساکھ کو کہیں پر بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے ایکسپورٹ کی رائے آپ جان چکے بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایکسپورٹ کے سامنے سوال رکھیں گے کہ افغانستان سے بھارت فرار ہو رہا ہے کیا پاکستان کی مشکلات کم ہو سکیں گی ساتھ رہیے گا ہم امن کے لیے افغانستان میں پہلے بھی ساری دنیا کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں لیکن اب پاکستان افغانستان کے خلاف کسی بھی کاربائی میں کوئی پیس نہیں دے گا یہ عمران خان کا اٹل فیصل ہے طالبان جنم پا چھپے تو ان سے بات چیت کرنا اور ان سے معاملات تیہ کرنا اور مذاکرات کرنا یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے بلکہ سارے خطے کی ضرورت ہے آج ہندوستان کے لیے افغانستان میں افغانستان سے بھاگنے یا نکلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ویلکم بیک پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کی جو کہ خار گزرتے دن کے ساتھ ساتھ خراب ہو رہی ہے افغان طالبان نے پچاسی فیصد حصے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے اور اس وقت صوبہ کندھار میں طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے طالبان کی برقرفتار پیش قدمی سے بھارت بوکھلا گیا ہے بھارت جو کہ بیس سال سے افغانستان میں بیٹھا ہے اور اب تک ساڑھے تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر چکا ہے اور خطے کا سوپر پاور بننے کا خواب دیکھ رہا تھا لیکن امریکہ کی چھتری ہٹتے ہی بھارت نے افغانستان سے دوڑ لگا دی کندھار سمیت کئی شہروں میں کانسل خانوں کی آڑ میں دہشتگردی اور تخریبکاری کے اڑے چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے متعلق بھارت کا منافقانہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا یعنی بھارت ایک طرف تو طالبان سے مذاکرات کے لیے زور دے رہا ہے لیکن دوسری طرف طالبان کے خلاف افغان حکومت کو بھاری مقدار میں اسطحہ بھی فراہم کر رہا ہے پاکستان نے افغانستان میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ جو افغان عوام کا فیستہ ہوگا پاکستان اسے تصدیم کرے گا اسی حوالے سے ایکسپورٹس کے لیے ہمارا سوال کہ افغانستان سے بھارت فرار کیا پاکستان کی مشکلات کم ہو سکیں گی بریگیڈیر صاحب اس سوال کا آغاز آپ سے کریں گے پاکستان کی مشکلات میں کمی آئے گی دیکھیں اس وقت جو افغانستان کیسی قسم کی سیریس ہے اور اس کے لیے بڑی گہرے نظر پاکستان کی حقوقت نظر ہے کہ اس سے بہت ایکسپورٹ پڑتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت یہ اونٹ کی طرف پڑتا ہے کیونکہ اس وقت جو افغان طالبان ہیں وہ بڑی مچورٹی کا سپورٹ دے رہے ہیں وہ بلکل قابل کے قابل بھی خفزہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے پیس پین بھی دے گیا ہے وان گورنمنٹ کو کہ وہ اس کو سڑی کریں کہ کہیں نہ کہیں ایک پرٹیکل سلوشن آجائے کیونکہ سب سے ہام چیز ہے کہ وہاں پر ایک سٹرونگ براڈ بیسٹ ایتنک بیلنس گورنمنٹ باپنے چاہیے جو اس کا کمانی کنٹور سمالی آر بات میں ایلیکشن کرائیں کہ سب ہی آپ کی ایتنین کی ایتنک بیلنس کی پرابلم یہ کہ افغان طالبان نے اس وقت بہت ایک چال چلی ہے وہ یہ کہ انہوں نے 50 پرسنل زیادہ ایلی پر قبضہ کر لی ہے اور اس لیے کیا ہے کہ دی وانٹو شو دیر سٹرنگ جب بھی آپ اس سے نیگوشیئٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے اپنی پوزیشن کو مستقب کرتے ہیں تاکہ آپ بھرگینی پوزیشن میں اچھے دیکھے سیاں اور یہ افغان طالبان نے کیا اب افغان گورنمنٹ کو ان کی کچھ چیزیں اکشف کرنے پڑے ہیں سیکنڈ یہ کہ اس وقت پاکستان کا سانس بڑا کلیر ہے افغان اونڈ افغان لیٹ جو وہ فیصل نہ کریں گے پاکستان بلکہ دیگر مالک نے بھی ایک ایسیہی آمد کو اکسائٹ کرنے گے ابھی ایک ایسی او ہو رہی ہے سنگائی کوکریشن کانفرس اس میں بھی میرے خیال میں ایک بولی سٹیٹ بنانی اس میں یوگا ہمارے فورم سے پہلے تاریخستان وہ بھی دیکھنا ہی ہے لیکن انڈیا کا ایک جو منافقانہ رویہ تھا بڑا کلیر نظر آگیا انڈیا نے پوری کوشش کیا افغان طالبان سے دعا میں کہ ایران میں ملکات کرے انہوں نے کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ کیسے ہی انڈین رو اور انڈین گورنمنٹ افغان گورنمنٹی سے ملکے ہمارے مفصان کر دے رہے ہیں اس سے دے رفیوز اور آپ جس طرف یہ بھاگ رہے ہیں جمد باکے وہ بھی کلیر ہے افغان گورنورڈز کو ملیشیا کو یہ دے رہے ہیں تاکہ یہ سب کھڑے ہو جائیں اور ایک سیبل وار ہوگا ایک سیبل وار ہوگی انڈیا کا فائدہ ہوگی پھر یہ دائش رو ٹی پی پی ملکے پاکستان میں سے بھی کریں گے امن ہوگا یہ فیل ہو جائے گا اور سیپیک کامیاب ہو جائے گا اس لیے انڈیا وہاں پر لکھتا پچھا فیصل صاحب جس طرح سے افغان طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اگر اسی طرح سے صورتحال رہی تو پھر منصر نامہ کیا ہوگا دیکھیں یہ تو جو آپ کا سوال تھا اس کا جو بنیادی حصہ تھا کہ بھارت والا یہ تو بھارت بنیادی طور پر وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا افغانستان کو تو بالکل ایک سمجھ لیں کہ بھارت کے ایک متوازی حکومت جو ہے وہ طالبان کے آنے کے بعد قائم ہو گئی تھی جس کا ایک ہی مقشد تھا کہ وہاں سے پاکستان میں جتنی بھی درشتگردی ہو رہی ہے وہاں بیٹھ کے بھارت آپریٹ کر رہا تھا وہ پاکستان کو جو ہے اس کی قیمت چکا نہیں پڑھ رہی تھی اچھا دلچسپ بات یہ دیکھیں ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ مذاکرات بھی کر رہا ہے طالبان سے اور دوسری طرف جو ہے وہ وہاں پہ گولہ بارود بھی بھیجبارا ہے افغان حکومت کو اچھا کیوں بھیجبارا ہے گولہ بارود بیسیکلی جو یہ طالبان کا اور جو عالمی قوتوں کا امریکہ کا جو ایک وہ ایگریمنٹ ہے جو ظاہری ہے ایک پسے پچھ ایگریمنٹ ہے اس کے تیہ جو ہے یہ تیہ ہو چکا دونوں فریقین کے درمیان کہ جو ہاں سے جو امریکی فرصت جائیں گی تو طالبان ان پر اٹیک نہیں کریں گے اس کے بدلے میں جو امریکہ جو ہے وہ افغان حکومت کی معاشی اور دفاعی کیا کہنا امداد نہیں کرے گا کسی قسم کی بھی معاشی امداد بھی نہیں کرے گا اور دفاعی امداد بھی نہیں کرے گا یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ایک سب سے بڑی جو طالبان کی جو حیرت انگیز جو اچیومنٹ ہوئی ہے کامیابی ہوئی ہے کہ یہ جو یہ والا جو بورڈر ہے جو پاکستان اغوانستان تازستان اور چین کے ساتھ لگتا ہے جس کو واق خان بورڈر کہتے ہیں جو افغانستان کا شمال کا علاقہ ہے جب طالبان اپنے اروج پہ تھے مکمل شباب پہ تھے جب جو زمانے ملہ عمر کی حکومت تھی وہ اس دور میں بھی اس بورڈر پہ جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکے تھے کیوں نہیں کر سکے تھے کہ یہاں پہ جو شمالی اتیاد کی جو فورسز تھی ان کو غیر ملکی امداد آ رہی تھی ایران سے بھی آ رہی تھی امریکہ سے بھی آ رہی تھی ابھی وہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دی ان کے پاس ایک تو ان کے حوصلے ختم ہو چکے دوسرا ان کے پاس تھی نہ اگوان حکومت کی کوئی سپورٹ آ رہی ہے نہ کوئی امریکہ کی ماں سے کوئی امداد آ رہی ہے تالبان کی بڑی اچیومنٹ ہو رہی ہے دوسرا تالبان اگر بڑے شہروں پہ کوئی کنٹول نہیں کر رہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کرنی پا رہے وہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت ایک آخری بات میں آپ سے کر دوں وہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ علاقوں کو بندوق کی زور پہ قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے اگر وہ بندوق کی زور پہ وہاں قبضہ کر لیں گے دنیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی تو یہ بھی اس میں بھی ان کی حکمت ہے بندہ جب ہاں اس پر اگوان فورسز کے جس طرح حسلے پس ہو چکے ہیں تو ان کے لیے تالبان کیلئے اس پر کچھ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں ہے ٹھیک ہے آمیر صاحب یہ تو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے کہ اب وہ تالبان نہیں ہیں جو بندوق کے زور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے اور پاکستان بھی اپنا موقع جو ہے وہ واضح طور پر اپنا چکا ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس کیا کیا نابغہ جو ایکسپرٹس ہیں جو تالبان سے زیادہ تالبان کی ایڈوائیڈری کر سکتے ہیں مبارک و فیصل صاحب کہ جو باتیں کسی کو نہیں سمجھا رہی وہ تو آپ کو سمجھا گی لیانا ہماری بھی آپ نے علم اور آگائی میں فیصلہ کیا ہے اور میں اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں بات یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے پاکستان کا پاکستان ایک طرف ہم بیٹھے میں ایک طرف ہم بیٹھے میں ہیں کہ ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے اور انڈیا ہمیں غیر جانبدار رہنے نہیں دے گا جو کچھ ان کے تیاروں کی صورت میں سامنے آیا اور سب کچھ ہوا اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی رہیں گی لیکن کبھی کسی نے ماننا تو ہے نہیں کہ انڈیا دہشدگرد ہے دہشدگردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے دہشدگردی مقبودہ کشمیر میں کر رہا ہے آج تک کسی نے نہیں مانا ہم نے ان کی تمام تر چاہے وہ کلبوشن کی صورت میں ہوں یا وہ یورپ میں بیٹھ کے جو کر رہے تھے اس کے اوپر کوئی ملک نہیں بولا اب ہماری فورسز نے ٹھیک ہے ہماری سٹیٹ نے ہماری پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور اگر افغان مہاجرین بھی آئیں گے تو ہم ان کو ایران کی طرح بورڈر پہ رکھیں گے ہماری پلاننگ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ آج یا کل یہ کسی بھی دن ہونا ہے کہ انڈیا نے جو یہ جو مال پوچھایا ہے وہاں کے وارڈ لارڈز کو جو افغان حکومت کے لوگ ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر دہشدگردی کو ایکسپورٹ کریں تاکہ یہاں پہ انرسٹ آئے وہ کسی صورت میں جو انہوں نے بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے اس کو ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہ رہے بھاگ چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے پلینرز کا بھی بہت بڑا امتحان آیا کھڑا ہے کہ ایک طرف افغان مہاجرین کی صورت میں دوسری طرف انڈین جو وہاں سے ہمارے خلاف دہشدگردی کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں لیکن دنیا میں بڑی کلیرٹی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر جس طریقے سے وہ بھاگا ہے نا پاکستان کو مشکل میں چھوڑ گیا ہے کہ نہ بائیڈن آ رہے ہیں وہ تو اپنی قوم کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اگلی اس نسل کو نہیں جھونک سکتے اس میں لڑائی میں پیسے بھی بچا رہے ہیں بہرحال ہمارے پالیسی سادوں کو اسی طرح مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے افغانوں کو اور طالبان کو دونوں کو انگیج کرنا پڑے گا کہ جو بھی آ جائے لیکن ہماری غیر جانبداری بلکل برقرار رہنی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک وقت آنے والا ہے جہاں میں بہت بڑے ڈیسین لینے ہوں گے جس کے ریپرکیشنز بھی ہوں گے اور یہی ہماری اس وقت سٹیٹ کی بھی سوچ ہے کہ اس سے بچا جائیں ٹھیک ہے ایاس صاحب بھارت بری طرح سے بے نقاب ہو رہا ہے دوسری طرف دیکھیں تو ہمیشہ دہشتگردی کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اب جب بھارتی رویہ بھی سامنے آ رہا ہے وہ بے نقاب بھی ہو رہا ہے تو پاکستان کو اس سیچوشن سے کتنا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکتا کہ ظاہرہ کمزور کی سنتا کوئی نہیں ہے کمزور کی تو گھر میں کوئی نہیں سنتا باہر کون سنے گا محلے میں اس کی بچارے کی عزت نہیں ہوتی تو ہم تو ظاہرہ جو حالت کر لی ہوئی ہم نے ملکی تو وہ انڈیا کو ظاہرہہ وہ سنتے ہیں آج کی تاریخ تک پاکستان کی پالیسی افغان پالیسی بہت اچھی ہے بلکل یہ کیونکہ انڈیا جو ایکسپرائٹ کرتا رہا افغانستان میں جا کے وہ یہی کرتا رہا ہے کہ دیکھو پاکستان ہمیشہ تمہارے خلاف آیا جنگ میں امریکہ کی جنگ میں ہم چلے گئے روس جب آیا تب بھی ہم وہاں جہاد کرنے پہنچے ہوئے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ اب آج تک لیکن آمر بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو وہاں پہ فیوچر سیناریو بن رہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے یہ جو اصلہ ہے ظاہر ہے یہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے اور وہ جو امریکہ تھاکور وہاں فوج تیار کر کے گیا ہوا ہے وہ اگر اس قابل ہوتی تو بگرامیر بیس چھوڑتے میں امریکہ ان کو بتاتا ضرور ان کو اندھیرے میں نہ رکھتا ظاہر ہے وہ اتنی تگڑی نہیں ہے وہ امریکہ کو بھی پتا تھا کہ کس قابل وہ چھوڑ گے گے وہ تو تتر بتر ہو جائیں گے وہ کہیں تھوڑی بہت آپ کو مضامت نظر آئے گی ابھی بھی دیکھیں کئی فوجی ایسے ہیں افغان فوجی جو بھاگ چکے ہیں اب نائنٹی پرسنٹ تو ہم بارڈ لگا چکے ہیں ٹین پرسنٹ تو وہ باقی ہے اس کے باوجود بھی بارڈ ہنڈڈ پرسنٹ بھی ہو جائے گی تو ہم ہنڈڈ پرسنٹ سیف نہیں ہوں گے بلکل یہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے افغان ایشو پہ اپنے بارڈرز پہ اور اس کو سیف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت انڈیا تو پوری کوشش کرے گا اور اس کو امریکہ اور دیگر ملکوں کی بھی اس میں حمایت شامل ہوگی کیونکہ امریکہ نے پہلی بار نہیں کیا امریکہ ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ انفینشڈ ایجنڈا چھوڑ کے چلا گیا اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے اور واقعی ہمیں وہاں رابطے بھی نہیں چھوڑنے چاہیے سب سے کیونکہ جو بھی کل کو کوئی کولیشن بنتی ہے کچھ بھی بنتی ہے ہماری سے اسی صورت میں ہوگی ہمیں بلکل آرام سے بیٹھ کے یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی وہاں سے کاروائی ہوگی تو اس کا جواب دے ٹھیک ہے علیہ السلام آپ کیا کہیں گے اس بارے باکستان نے بڑا زبردست اپنی حکمت حملی اپنائی ہوئی ہے کہ جو افغان عوام چاہے گی جو حکومت چاہے گی تو وہ اس حکومت کے ساتھ چلیں گے لیکن یہ ہے کہ پور امن افغانستان بڑا ضروری ہے پاکستان کے لئے اس کے لئے جو امریکہ بہادر اس وقت بھاگ گیا ہے اور اس کے بعد بھارت کی جانب سے جو پہلے بھی کیا جا رہا تھا اپنے سفارت خانے کھولے جا رہا تھے جس پر ہم ہمیشہ مسلسل کہتے رہا پاکستان کہ یہ جو دہشتگردی کے چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائے جا رہے ہیں جو لوگوں کو اور پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو اب وہ ظاہر ہے اب ایک دفعہ پھر سامنے آ گیا کہ ان کے بندوں کو ادھر سے لے کے جا رہے ہیں بند کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ پہلے کوشش کی کہ جا کے ایران میں جب مذاکرات کے لئے گئے ادھر بھی جا کے حصہ بنے اور جا کے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریق ہے پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کے لئے ابھی بھی انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ افغانستان میں اس کی مجودگی رہے اور وہ پاکستان کو ہمیشہ ٹف ٹائم دے جس طرح اصلہ گیا ہے وہ اسی طرح ہی ہمارے خلافی یوز ہوگا مستقبل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس طرح کے جو وہ کوئی نہ نہیں کوئی نہ پلاننگ کرے گا تاکہ پاکستان کے لئے کوئی نہ کوئی ایسے ہی ہو کہ یہاں پاکستان پور امن نہ رہے اور وہ اس نے اپنے اقدامات اپنی پالسیاں اس کے لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے اپنے آپ کو نئی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے تاکہ ان کا برپور طریقے سے جواب دیا جا سکے اور افغانستان کے ساتھ مستقبل میں اچھے تعلقات ہوں تاکہ پاکستان پور امن رہ سکے سکون رہ سکے کیونکہ انڈیا تو انڈیا تو چاہے گا پاکستان میں حالات رہیں لیکن امریکہ بھی جاتی دفعہ پہلے تو اس نے اڈے بانگے اڈے نہیں دیے تو اب وہ ظاہر ہے ویسے چھوڑ کے وہ خود بھی رات کے اندھیرے میں جس طرح نکلیں تاکہ پاکستان کے لئے انہوں نے یہ نہیں سوچا ہمیشہ کی طرح کہ پاکستان کے لئے سیف رہے گا نہیں رہے گا انہوں نے اس بات سے کوئی غرض نہیں بلکل پاکستان جتنی قربان دے چکا اور جتنا نقصان اٹھا چکا اس کے بعد اب یہی بنتا ہے کہ ایک مربوط اور مضبوط حکمت عملی اپنائی جائے ایکسپورٹ کی رائے آپ جان چکے بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایکسپورٹ کے سامنے سوال رکھیں گے کہ بھارتی وائرس بے قابو ہو رہا ہے عید قربان پر بھی کیا لاکڈاؤن ہوگا ساتھ رہیے گا موجودہ صورتحال کچھ ایسی ہے جس میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس اضافے کو روکنے کے لیے جو ہماری موجودہ اقدامات ہیں اس کا بہتر استعمال جو ہے وہ ضروری ہے سمارٹ لاکڈاؤنز ہیں جو ہم پہلے بھی استعمال کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں وہ ہی ٹورزم پہ جا پائیں گے خصوصا یہ جو عید کی چھکیاں آئیں گی اس دوران میں اس پابندی کا اطلاق بہت سختی سے کیا جائے گا ویلکم بیک دنیا بھر میں بھارتی وائرس ڈیلٹا کے وار جاری ہیں اور یہ انتہائی خطرناک وائرس یورپ، ایشیا، افریقہ اور لاتینی امریکہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی بھارتی وائرس کی موجودگی کی تصدیق کے بعد کرونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور پھیلاو کی شرع بھی تقریباً چار کیسے تک پہنچ گئی ہے وزیراعظم کے معاولے خصوصی براہ سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کر دیا ہے کہ ملک میں کرونا کی چوتھی لہر شروع ہو چکی ہے عوام ایسو پیس پر سختی سے عمل کریں انہوں نے عید قربان پر سمارٹ لاکڈاؤن کا اشارہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ اگر عوام نے احتیاط نہ کی تو ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے اسی حوالے سے ایکسپورٹس کے لیے سوال کہ ملک میں بخارتی وائرس بے قابو کیا عید قربان پر بھی لاکڈاؤن ہوگا حیاء صاحب آپ سے آگاز جی بہت پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ احتیاطی تطابیر شروع کر دیں کیونکہ شک پڑھ رہا تھا ہمیں کہ شاید عید پر جا کے پھر یہ وہی کام کریں گے جو ہمیشہ یہ کرتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسو پیس سب سے بڑا ایسو پی تو اس کا وہ ویکسن اور ویکسن پروائیڈ کرنی ہے گورنمنٹ نے اب گورنمنٹ اگر اس لیول پہ ویکسن پروائیڈ کچھ ہیں ایسے کیسز بہت سے ہوں گے جو لوگ ویکسن نہیں لگوانا چاہ رہے چلیں وہ تو ایک سوشل ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے کہ ان کو قائل کریں لیکن اصل کام ویکسنیشن کی فرامی ہے جب ویکسنیشن لگ جائے گی میجوریٹی کو تو پھر باقی کسی سو پی کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن چونکہ ویکسن گورنمنٹ اس لیول پہ نہیں لا پا رہی اس لیے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں گے اور یہ جب تک آپ اکثریت کو ویکسن نہیں لگا چکے ہوں گے یہ مسائل اسی طرح رہیں گے اور ہر پندرہ بیس دن بعد مہینے بعد آپ کو سننے کو ملے گا ایک اور لہر آگئی اور لاک ڈاؤن کرنا پا ہے برگیریہ صاحب دیکھیں یہ ایک بہت اپورڈن چیز ہے اور ہمیں سمجھ نہیں گی گورنمنٹ نے کہا بھی تک ہم انڈیجنس ویکسنیں چینہ کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں ایویش کہ وہ جلدی جلدی بنا لیں میکسیمم شہروں کی آبادی کو پہلے ویکسنیں دکھ کر دیں اور اس کے بعد گورنٹ ترک رکھ رہے کیونکہ گورنمنٹ کھلی فضا ہے میں نے دیکھا ہے کسی کو گورنٹ بچھلے گا یہ شہروں کی پرابلم ہے شہروں کو پہلے اگزول کریں اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایم کی چھوٹیاں ہی آ رہی ہیں لوگ خریداری کے لیے جارے ہیں مویشوں کے لیے وہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہ سب سے خطرناک ہے پھر آپ کی کشنی کے جلچے کو لکھتی ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے تو جب ہم خود نہیں کریں گے ہماری آپریشن ہماری گورنمنٹ اگر اس کو بسیرس نہیں ہے تو پھر کیا پرابلم گئے لیں گے خالی لیکچر سے بات نہیں پڑے گی پہلے اکنومک لاؤس ہوئے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں پاکستان ہم کو نہیں کر سکتا آئیتین حکومت ہے پاکستان اور پاکستان تمام لیڈرشیپ ایبنی ورشو انڈرسٹین کہ سیرس چھوٹیاں وائرس پیٹ کرنے کے لیے کوئی قوم بکٹھار کرانے پڑے گا ٹھیک ہے علیہ السب یہ اس کے ویکسین کے لیے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کریں کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے ایس او پیس تو فالو نہیں کرتی قوم ہماری تو یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر لوگ ڈاؤن کی طرف جیسے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف تو جانا پڑے گا کیونکہ پندرہ کیسز ڈیڈکٹ ہوئے ہیں پنجاب میں ابھی تک تو اس کو یہ نہیں کریں کیونکہ لوگوں میں پینک ہو رہے ہیں ظاہر ہے گورنمنٹ بھی اس پر اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں تو یہ صورتحال اس طرف اس کے لئے اقدامات تو کرنے پڑیں گے گورنمنٹ ٹھیک ہے آمیر صاحب جتنا بتایا جا رہا ہے کہ وائرس خطرناک ہے کیا اقدامات بھی اتنے سخت نظر آ رہے ہیں انڈیا خود وائرس ہے اور پھر ان کا وائرس ہا رہا ہے اور اگر گپ پہ سننی ہو تو ڈاکٹر فیصل سلطان سے سنیں کم از کم دس لاکھ لوگوں کو ڈیلی ویکسین لگنی چاہیے اسلام آباد شہر میں ایس او پی پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ویڈنگ آل کھل گئے ہیں ہوتل کھل گئے ہیں کوئی سرٹیفیکیٹ چیک نہیں ہو رہا یہ گپ شپ ہے اور اوپر سے گورنمنٹ نے ظلم یہ کیا ہے جو ابھی خبر ہمارے ریپورٹر نے دھی ہے کہ وہ تین چھٹیاں بکرائید پہ دے رہے ہیں منگل بودھ جمعیرات بکرائید جمعہ کو بھی ہوگی تین دن وہ بنتے ہیں اور اگر یہ پیر کی چھٹی دے دیں کم از کم لوگ اس طرح آرام سے جائیں گے نہ ایک دم رش پڑے گا اور آرام سے واپس آ سکیں گے یہ جو ایس او پی بنا رہے ہوتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہاں پہ بھی بتائیں اگر عید پہ یہ آٹھ دن بند کر سکتے ہیں تو پانچ دن یہ بکرائید پہ کیوں نہیں کر سکتے ہر طرح سے سہولت رہے گی لوگ بزار نہ بند کریں اس وقت تو بزار بھی بند کیے تھے لوگ جائیں گے اپنا جانور خرید دیں گے شاپنگ ہوگی کریں کھلا ٹائم دے دیں اور اس طرف بھی توجہ رکھیں ٹھیک ہے فیصل صاحب میرا تو بہت ہی ایک آسان سا مگر سائنسی سوال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیلٹا ویرنٹ پہنچ گیا تو بالم کیسے چلا یہ نیا ویرنٹ پہنچ گیا کونسی تشخیص ہے ان کے پاس جو پاکستان میں تشخیص کی کٹ استعمال ہو رہی ہے پاکستان نے ٹائنا سے لی ہے یا امریکہ سے لی ہے وہاں تو یار بات تو کر لے جائیں سائنسی سوال ہے ایشوہ آمیر بھی آپ نہیں پھلا میں کہہ رہا ہوں اسٹیڈی سے اسٹیڈی سے اور دوسرا طریقے کار دوسرا طریقے کار جاننے کا طریقے کار ہے جینیوم سیکوینسنگ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی جینیوم سیکوینسنگ جو ہے ابھی تک ریپورٹ نہیں کیا گیا پاکستان میں جو کٹ استعمال ہوتی ہے چائنا میں نہ ڈیلٹا ویرنٹ ہے نہ امریکہ میں یہ کونسی کٹ لائیں یہ کس طرح معلوم کرنا ہے بھائی یہ کیوں کوئی قوم کو ڈرار اچھا پاکستان کا کرونا عجیب و غریب ہے یہ اس میں سوچنے اور سمجھنے ایسا لگتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی بھی صلائیت ہے اور یہ پاکستان میں جو تیوار آتے ان سے جوڑا ہوا ہے اس کے شروع میں بلتے کرونا آگیا کرونا آگیا روزیں نہیں رکھنا مسجد میں احتیاط کرنی فلا کرنا ڈمکہ کرنا وہ پاس دس ہمزان کے بعد کرونا جو اٹھنڈا پڑ جاتا ہے جیسے عید آنے والی ہوتی ہے دو دن پہلے کرونا آگیا کرونا آگیا سب بند کر دو بزار بند کر دو دکانے بند کر دو یہ نہیں کرو فلا نہیں کرو اور عید کی چھٹیوں کے بعد کہتے ہو کرونا کے جوریشو کم موسیقی